اور مور دلیشس ریسپی سبسکرائب سارہز کچن یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے میرے پاس دو لیٹر دودھ یہ ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف لیٹر دودھ یہاں پہ رکھا ہوئے یہاں چیننی ہے میرے پاس تقریباً ایک سو پچاس گرام ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے چیننی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں سمیہیں بلکل باریک والی سمیہیں ہوتی ہیں تقریباً تین ٹیبل سپون ہے میرے پاس چاول ہیں ٹوٹے میں چاول ہوتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً سو گرام چاول ہیں سات سے آٹھ ٹیبل سپون بنتے ہیں تو ان کو بھی میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھا تھا یہاں پہ پیستے ہیں تھوڑے سے میں نے چاپ کر کے رکھے ہیں اور الائچیس میں جائیں گی تقریباً چار سے پانچ اور یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا تھا اس میں میں نے تقریباً چھے سے ساتھ چھوارے لیے ان کو میں نے پہلے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پانی میں بوائل کیا اس کی پھر گھٹلیاں نکال کے اس کو میں نے کاٹ کے اس کے ایک ایک چھوارے کے میں نے چار پیس بنا لیا چھوٹے پیس نہیں بنائے بڑے پیس بنائے پھر ان کو میں نے چار چار پیس بنا کے اس طرح سے یہ جو ہاف لیٹر دودھ تھا اس میں میں نے ان کو ڈالا ساتھ ہی میں نے ناریل کا بھی ایک ٹکڑا لیا قریبا درمیانہ سائز کا ٹکڑا تھا اس کو میں نے لے کر اس کو بھی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا رات کو بھگو دیا تھا پھر اس کو میں نے کٹ لیا اس طرح سے لمبائی میں ہی کٹا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اسی طرح سے بادام ہے جو ان کو بھی میں نے چھل کے اس کے چھل کے اٹار دیا اور سابوت ہی بادام لیا ہے اس کو کٹا نہیں ہے میں نے اسی طرح سے یہ لیا ہے ان تینوں چیزوں کو میں نے اس حاف لیٹر دودھ میں بہت اچھی طرح سے پکا لیا ہے قریباً آدھا گھنٹا میں نے ان کو پکایا ہے بلکل سلو ہیٹ پہ تو یہ پک کے اس طرح سے اب اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر ہو گیا ہے اور یہ چیزیں بھی بہت اچھی طرح سے اس میں گل چکی ہیں تو اب ہم اس کو تیار کریں گے شیر خورمہ بنائیں گے اپنے جیسے ہم بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ کے ساتھ شیر کروں گی اور جو سوئیوں کا شیر خورمہ ہے وہ اور طریقے سے بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کروں گی تو چلی اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں دودھ کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے دودھ میرے پاس فول فیٹ ہے آپ نے دودھ اچھا لینا ہے اگر آپ کھلا دودھ جو باہر سے ملتا ہے وہ دودھ نہ لیں اس سے اتنا اچھا نہیں بنتا ہے میٹھا جو بھی آپ بنائیں اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر کا مطلب اچھا دودھ ہے اگر آپ کے پاس اچھا دودھ ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ جو پیکنگ میں دودھ آتا ہے وہ لے لیں اس سے بھی اچھا بن جائے گا لیکن دودھ جو ہے فول فیٹ ہونا چاہیے تو اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اب اس میں میں علائچی شامل کروں گی چار سے پانچ علائچی میں نے لیے ہیں یہ ابھی ڈال دوں گی اس میں اور چاول بھی ساتھ ہی شامل کروں گی چاول کو جس پانے میں میں نے بھگویا ہے یہ بھی پانے اس میں ڈال دوں گی چاول میں نے ڈال دی ہیں اب یہ جو میں نے دودھ اور یہ میوے تیار کر کے رکھیں یہ بھی میں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی اب اس میں چمچ جو ہے چلاتے رہیں گے میں مسلسل تاکہ چاول جب تک ان کو بوائل نہ نہ آجائے تو اس وقت تک ہم اس کو چلاتے ہی رہیں گے چمچ آپ نے لکڑی کا ہی لے رہے ہیں کسٹرڈ میں بھی کھیر میں بھی جو بھی میٹھا بنائے اس میں چمچ لکڑی کا ہی استعمال کریں میں اس میں کوئی کھویا وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ دودھ بہت اچھا ہے تو اس میں کھویا ڈالنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کے پاس دودھ اچھا نہیں ہے اتنی اچھی کوارٹی کا نہیں ہے تو پھر آپ یوں کریں کہ اس میں تھوڑا سا کھویا بھی ڈال دیں اینڈ میں ہی وہ تو جاتا ہے اور اگر کھویا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو جیسے مٹھائی کی دکان تو ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے وہاں سے آپ کلہ کند لے لیں یا کوئی اچھی سی جو برفی ہوتی ہے وہ لے لیں وہ اس میں ڈال لیں اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اس سے بھی اس کا کھیر کا یا جو بھی شیر کورما جو بھی بنائیں آپ وہ شامل کر سکتے ہیں اس میں برفی لے لیں کلہ کند لے لیں وہ اس سے بھی اچھا ذائقہ ہو جائے گا اب یہاں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں یہ پستے بھی شامل کر دوں گی اور آنچ ہلکی کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہ آہستہ آہستہ بلکل دھیمی آنچ پہ پکے گا اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو تین دن کی ملائی جمع ہوئی ہے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے ویسے بھی ڈال لیں آپ تو بہت اچھا ذائقہ اس کا بن جائے گا وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی بلکل سلو آنچ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس میں چاول جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے جس کو ٹوٹا چاول کہتے ہیں میں نے وہ استعمال کیا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ چاولوں کو جب بھی گھو دیں تقریباً ایک گھنٹہ کے لیے تو پھر آپ ان چاولوں کو اچھی طرح سے پانے کے اندر ہی ہاتھوں سے دوڑ لیں بہت اچھی طرح سے توڑ لیں تو پھر اس میں شامل کریں اب یہاں پہ شیر خورما کو پکتے ہوئے تقریباً تیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور چاول بھی گھل چکے ہیں بہت اچھی طرح سے اس کا کلر بھی بہت اچھا چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ سوئیاں جو میں نے رکھی ہیں تھری ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دوں گی کیونکہ شیر خورما جو ہوتا ہے یہ تھوڑا رنی ہوتا ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہوتا کھیر کی طرح تھوڑا سا یہ پتلا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا پتلا ہی رہے گاڑا نہ ہو بہت زیادہ ساتھ ہی اس پہ چینج بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ چینج کا جو پانی اس میں سے نکلنا ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے آپ اس میں کھویا وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آکے آپ اس میں کھویا شامل کر لیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ویسے اس میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا اسی طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اگر آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے مطلب سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو کوئی مٹھائی وغیرہ اس میں جو برفی یا کلہ کم ڈال دیں تو اس کو جب ڈالنا ہے آپ کے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ چینی پھر اس حساب سے آپ کم ڈالیں کیونکہ اس میں پہلے سے چینی موجود ہوتی ہے تو چینی کا پھر آپ نے حساب رکھنا ہے اس میں یہ کوئی کے بغیر ہی بہت مزیدار شیر خورما بنے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اس کو آپ ضرور بنائیے گا ہم اسی طرح سے بلکل بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں ہیت پہ بناوں گی میں تقریباً دس کلو دودھ کا بناتی ہوں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب میں بناوں گی تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر خورما جو ہے ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے کیونکہ جب میں اب اس کو تھنڈا کروں گی اور جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس کو میں اتنا ہی گاڑا رکھوں گی کہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہونا چاہیے یہ چینلی بغیرہ آپ چیک کر لیں اپنے حساب سے اگر آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر لیں اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لوں پھر میں اس کو سرب کر کے دکھاتے ہوں تو شیر خورما ہمارا کافی تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو اپنے بال میں اس میں نکار لوں گی اس کو آپ نے خوب تھنڈا کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے کھانا ہے تو یہ لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار شیر خورما بن کے تیار ہے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اس کو بلکل اسی طرح سے بنائیں جیسے میں نے بنایا ہے تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی